بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا بس یہ مقصودی مسئلہ ہے یعنی یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی لیکن مقصد کیا ہے یعنی سامیری نے بہانے بنائے اور یہ طرح طرح کے کرتب دکھائے تو لوگ اس کرتب پہ فریرتہ ہو گئے کیا تم کسی کے کچھ کرتموں کو دیکھ کر اللہ کی علوہیت کو بھول جاؤ گے تو مقصودی بات جو ہے اس مقصد پہ کوئی اثر نہیں پڑھ رہا وہ مقصد تو یہ ہے کہ بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے وَسِحَا كُلَّ شَيْنِ عِلْمًا فراخ ہے کشادہ ہے وسیع ہے اللہ کا ہر چیز پر علم قَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ نَمْبَائِ مَا قَدْ سَبَقْ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَا یہاں تک یہ آیت نمبر اٹھانوے تک اس صورت تاہا کا دوسرا بڑا حصہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر تھا اور یہاں پر وہ واقعہ ختم ہو گیا اس کا ذکر اس صورت میں ختم ہو گیا اس کے بعد اب یہ صورت کا آخری حصہ آیت نمبر نینانوے سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں یہ ابتدام ہے آیت نمبر ایک سو چودہ تک یہ قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے شدید وعیدیں سنائی جا رہی ہیں اس حصے کا جو عنوان اور خلاصہ ہے وہ ہے شدید تنبیحات اور وعیدیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام سے اعراض کرتے ہیں تو ابتداء میں فرمایا کہ ہم نے پچھلے انبیاء کے واقعات آپ کو سنا دیئے ہیں اور اسی طرح ہم سناتے ہیں اور ہم نے آپ پر بھی وہی کا نزول کیا ہے گویا کہ اس صورت کے آغاز میں جو مضمون چلا تھا کہ ہم نے قرآن تجھ پر اتارا ہے نصیت کے لیے اور اس کے بعد موس علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا اور اس کی عبرتیں برائے تسلی اور یہ کے دعوت میں بہادری دکھاؤ تو وہ واقعہ ختم ہونے پر دوبارہ اب اس قرآن مجید کا ذکر ہے اور اس کی طرف ترغیب ہے کہ جو اس قسم کے واقعات اور قرآن کی آیات سے اعراض کرتا ہے ان کے لیے شدید وعید ہیں پہلی وعید تو یہ سنائی کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں وبال ہیں اور عذاب کا بوجھ ہے دوسری وعید یہ سنائی کہ اس عذاب میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے تیسری وعید یہ سنائی کہ وہ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہ اندے ہوں گے یا نیلگوں نیلگوں انکوں والے ہوں گے چوتھی وعید پھر سنائی کہ قیامت کا وہ دن نہایت حیبتناک ہوگا کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ مدت بڑی قلیل معلوم ہوگی پانچوں پھر قیامت میں پہاڑوں کے احوال بیان کر دیئے کہ یہ سارے پہاڑ یہ اڑیں گے اور زمین ایک میدان بن جائے گا چھٹی حالت وعید کی سنائی کہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اور سب اس کے پیچھے جائیں گے اور جمع ہوں گے اور پھر ساتھویں وَخَشَاتِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَانِ آوازیں دب جائے گی پھر آٹھویں سنائی کہ اس دن شفاعت بغیر ازن اور اجازت کے نہیں ہوگی پھر آٹھویں سنائی کہ چہرے سارے تابع ہو جائیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ جس نے بھی ظلم کیا ہوگا وہ ناومید ہو جائے گا یہ ساری وعیدیں اور تنبیحات ہیں جو آٹھ یا نو یا دس بن سکتی ہے ترتیب میں آگے پیچھے کر کے یہ وعید سنائی اور قرآن مجید کی طرف ترغیب اور آخر میں قرآن کا مقصد اور کچھ آداب وہ آیت نمبر ایک سو چودہ تک کا اب یہ خلاصہ مضمون ہے گویا اس میں تخویفات اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انبائ ان بڑے بڑے واقعات میں سے قد سبقا جو گزر چکے ہیں ان واقعات کی بڑی بڑی باتیں بیان ہو رہی ہے تمام ترجزیات تو نہیں بیان ہو رہی ہے انبائے کا یہ مطلب اور یہ بھی بہادری دکھانا ہے کہ دیکھو پہلے انبیاء نے بھی دعوت پیش کی اور ساتھ نے تسلی دی جا رہی ہے کہ تمام نبیوں کا اجمالی طور پر ذکر ہو رہا ہے وَقَدَاتَيْنَا كَمِلَّدُنَّا ذِكْرًا اور ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اپنے پاس سے ذکر نصیحت یاداشت یعنی قرآن مجید ذکرن سے مراد وحی الہی ہے اور قرآن ہے اور قرآن ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا ہم نے ذکر نازل کیا ہے حَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ یہ ذکر ہے اس لیے کہ قرآن پاک پچھلے انبیاء علیہ مسلم کا جو مقصد تھا اور مقصد توحید تھا اس کو یاد دلانے والا اس لیے کہ قرآن مجید میں ایسے واقعات اور وعیدات اور تنبیہات ہیں کہ جو عمل پر آمادہ کرنے والی اور نصیحت اور وعظ کا باعث ہے اور اس لیے کہ قرآن میں شرافت ہے اور ذکر کا ایک معنی شرف و عظمت بھی تو کے آغاز میں فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشق الا تذکر وہاں بھی فرمایا تھا نصیحت من آردان جو قرآن سے اعراض کرے گا فإنہو يحمل یوم القیام وزرا پس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن وزرا بوج وزر کا مطلب بڑا بوج وزر کہتے ہیں بڑے بوج مراد یہاں وبال اور عذاب کا بوج اٹھائے گا خالدین فیہی ہمیشہ رہیں گے اس میں اس میں یعنی اس بوج میں ہمیشہ رہیں گے اور بوج تو عذاب کا ہے یعنی اس عذاب کے بوج میں ہمیشہ رہیں گے وَسَآَلَهُم يَوْمَ القیامَةِ حِمْلًا بہت برا ہے اور بہت برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن حِمْلَ بوج حِمْلَ مطلق بوج کو کہتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو اور وزرہ بڑا بوج ایک ہے حمل جو پیٹ کے اندر بوج ہوتا ہے وہ حمل ہے اور جو پیٹ کے اوپر ہوتا ہے وہ حِمَل حِمْلَ حِمْلَ اور اور بگل کی معنی میں ایک شیح ہے جس کے اندر اسرافین علیہ السلام پھونک ماریں گے اور وہ صرف قریب الفاہم کرنے کے لیے اس کو سور کہا ہے ورنہ اس کی پوری ماہیت اور یہ ایک سور اور نرسنگا نمہ اور بگل سے تشبیری جا رہی اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن زرقا زرقا کا مشہور معنی ہے نیلگوں آنکھوں والے چہرے سیاہ ہو اور اس کے اندر پھر آنکھیں اس کیفیت کی ہو کہ نیلگوں ہوں تو وہ بلکل ایک بدنما سی صورت معلوم ہوگی یہاں وہ حسن کے نیلگو ہونا مراد نہیں ہے بلکہ بدنما مراد ہے اس کا ایک دوسرا معنی معانی القرآن میں فررہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ عمی اور یا پھر عطاش یعنی اس دن قیامت کے دن ہم انہیں جمع کریں گے زرقہ کہ وہ اندے ہوں گے اور زرقہ کہ وہ پیاسے ہوں گے زرقہ کا ایک معنی عطاش پیاسے اور ایک معنی ہے عمی اندے اور ایک معنی ہے زرقہ نیلگوں آنکھوں والے تین معنی مشہور معنی یہ پہلا چھپکے چھپکے باتیں کر رہے ہوں گے اپنے درمیان مشورہ کریں گے اور آپ اس میں باتیں کریں گے چھپ چھپ کر چھپ کر کیوں حیبت کی وجہ سے اور کہیں گے اِلَّا بِخْتُم اِلَّا عَشْرَا کہ نہیں ٹہرے رہے تم مگر دس دن دس راتیں عشرن کی تمیز جو ہے وہ لیالن دس دن اور رات آپ اس میں یہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں دس دنی رہے یا قبر میں دس دنی رہے دو قول اور دونوں قرآن میں مختلف آیات میں ذکر ہے صورت مومنون میں آیت 112 دنیا میں ٹہرنے کی قلت کا ذکر ہے اور صورت روم آیت نمبر پچپن میں قبر میں کم ٹہرنے کا ذکر ہے تو چھپکے چھپکے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ رہے دس راتیں دس دن رات ہی رہے اب سوال یہ ہے کہ وہ دس دن رات کیوں کہیں گے کیا انہیں پتا نہیں ہوگا وہ بھول جائیں گے جواب یہ ہے کہ وہ حیبت ایسی تاری ہوگی اس دن کی کہ وہ بھول جائیں گے کہ وہ کتنا عرصہ تھا تو کہیں گے کہ دس دن اور جو ان میں زیادہ ہوشیار ہوگا وہ تو کہے گا ایک دن دوسرا جواب یہ کہ آخرت کی عمروں کی قلت بیان کریں گے پتا ہوگا انہیں کہ پچاس سال 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 ستر سال لیکن آخرت کی جب توالت کو دیکھیں گے کہ وہ ایک لا محدود زندگی ہے تو دنیا کی مدت انہیں بہت تھوڑی معلوم ہوگی تو کہیں کہ وہ تو بس دس دن کی دو چار دن کی زندگی تھی دس دن کی زندگی تھی وہ تو ایک دن کی تو یہ عشرن اور واحدن سے مراد یومن سے مراد قلت ہے یعنی وہ بہت تھوڑا عرصہ رہے ہیں دنیا میں اب انہیں احساس ہوگا کہ وہ دنیا کی مدت تو بڑی قلیل تھی نَحْم اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں اس کو جو وہ کہتے ہیں اس مدت کو ہم جانتے ہیں کہ تم کتنی مدت تہرے رہے ہیں اور یہ جملہ اصل میں یہاں اس مقصد کے لیے ہیں کہ وہ آج جو چھکے چھکے باتیں حیبت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ کریں گے وہ باتیں آج ہم کس طرح کھل کر بیان کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو چھپ کر چھپ کر تمہاری باتیں چھپ کے چھپ کے سے ہوگی وہ آج ہم بتا رہے ہیں نَحْنُ آلَمُ ہم جانتے ہیں بِمَا يَقُولُونَ جو وہ کہتے ہیں اِذْ يَقُولُ اَمْسَلُهُمْ جب کہے گا ان میں ہوشیار اَمْسَلُهُمْ زیادہ محتاط اندازے والا زیادہ اچھی رائے رکھنے والا اور زیادہ اَقَلْ مَنْ اَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً زیادہ اَقَلْ مَنْ ان میں طریقتاً رائے کے اعتبار سے طریقتاً یعنی اقل اور رائے کے اعتبار سے وہ کہے گا اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمَا کہ نہیں ٹہرے تم مگر ایک دن تم بس ایک دن ہی ٹہرے رہے اس لیے کہ جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے اور جب احساس زیادہ ہوگا تو وہ اس کو تو اور زیادہ کم محسوس ہوگا تو وہ یعنی کہے گا اور یا اس لیے بھی کہ وہ چونکہ زیادہ ہوشیار ہوگا تو اس کا قیاس زیادہ آلہ ہوگا تو یہ تو قیاسی طور پر وہ قلت بیان کر رہے ہیں تو قیاس جو زیادہ ہوشیار ہے اس کا قیاس اور زیادہ ہوگا تو وہ کہے گا ایک دن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْزِفُهَا رَبِّي نَسْفَا اور سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں فَقُلْ تُقِهْ دِیجِئِئِ يَنْزِفُهَا رَبِّي نَسْفَا کہ اڑا دیں گا ان پہاڑوں کو میرا رب نَسْفَا اڑا دینا ریزہ ریزہ کر کے اس کا ماہ قبل کے مضمون سے کیا تعلق ہے تعلق یہ کہ اَيَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ وہ آپس میں چھپکے چھپکے باتیں کر رہے ہیں کہ ان پہ حیبت تاری ہوگا تو قیامت کے حیبت میں سے ایک حیبت تو یہ ہے کہ وہ باتیں ہی چھپکے چھپکے کریں گے اور دوسری حیبت یہ ہے کہ پہاڑ اڑیں گے یہ بھی ایک حیبتناک منظر ہوگا پہاڑوں کا ختم ہونا بھی ایک حیبت دوم یہ کہ جب قیامت کے یہ احوال سنائے جا رہے تھے تو بطور استہزا کے کچھ کافروں نے کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں چلے جائیں گے ظاہر مکہ کی وادی پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی تو جہاں یہ مضمون چل رہا ہو وہاں انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ کہاں چلے جائیں گے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم فوری طور پر جواب دو کہ یہ سارے اڑیں گے ہوا میں اور سب ایک چھٹی المیدان بن جائے گا اس لئے یہاں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ کے بعد فَقُلْ میں یہ فَا کا لفظ ہے فَا فَا کا حرف فَا جو ہے یہ اصولی طور پر ویسے نہیں آتا قرآن میں دوسرے کرے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ قُلْ فِيهِ مَا فَقُلْ نَئِن يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ جہاں بھی يَسْأَلُونَكَ کا لفظ ہے وہاں قُلْ فَقُلْ نَئِن یہ وہ واحد مقام میں جہاں فَقُلْ ہے تو اس لئے علمِ نَحْف کے مائرین اور بعض مفسرین نے یہاں فَقُلْ کی حکمتوں پر بھی ایک بحث کی کہ یہ فَا یہاں کیوں لائے تو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ فوری طور پر یہ جواب دے دیں دوسرے مقامات پہ جہاں سوالات ہوئے ہیں وہاں جس معاملے کے بارے میں سوال ہوا اس کا جواب پہلے سے معلوم نہیں تھا لیکن یہاں جو سوال ہوا ہے اس سوال کا جواب پہلے سے معلوم تھا اور واضح تھا تو اگر وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہیں تو بس آپ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم ہی ہے پس آپ فوری کہہ دیجئے تو یہاں فَا کا لفظ اس لئے ہے کہ یہ جواب پہلے سے معلوم جواب اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے مقامات پہ جو اسئلو نہ کہہ وہ کسی فروعی مسئلے کے اسے متعلق ہیں اور یہاں یسئلو نہ کہہ جو سوال ہے وہ بالکل ایک اصولی مسئلہ ہے تو اصولی مسئلہ اور اہم ترین مسئلے میں فَا کا لفظ لاکر یہ کہا کہ اس موقع پر تو فورا جواب دے دیئے یہ کہ معاملہ عقیدہ کا ہے فَقُلْ يَنْسِفُهُا رَبِّينَ اصْفَا اور امام اصفی نے یہ معنی کیا یہ مفہوم لکھا ہے کہ یہ سوال پہاڑوں سے متعلق آیا نہیں تھا پہلے سے ہی اس ازالے وہاں میں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ پہاڑ کہاں جائیں گے تو سوال کرتے ہیں وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں تو اگر وہ یہ سوال کریں تو فَقُلْ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو فَقُلْ ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر وہ جب پوچھیں تو پھر آپ کہیں تو پھر فَا جزائیہ ہے اور گویا کہ جب پوچھے کا معنی یہاں پہ مقدر ہے تو یہ سوال واقع نہیں ہوا لیکن سب سے اچھا یہی معلوم ہوتا ہے جو اللہ مخفاجی نے کہا ہے کہ یہ فَا پوری طور پر اس لئے کہا کہ یہ معلوم جواب ہے اور اہم جواب ہے تو فوراں جواب دے دیں فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا تو چھوڑ دے گا اسے میرا رب قَاعًا ایک میدان صَفْصَفَا صَاف قَاعًا اس کی جمع قیعان ہے قیعان اور قَاعًا مَنَا زمین نرم زمین ہموار زمین اور صَفْصَفَا کا مَنَا بِلْكُلْ مُسْتَوِی اور ہموار اور صاف زمین تو یہ دونوں الفاظ لانا اصل میں ایک دوسرے کی تاقید لَا تَرَا فِي اور یَذَرُهَا چھوڑ دے گا اس کو یہ حَاز امیر کا مطلب کیا ہے زمین جو ماہ قبل سے مفہوم ہو رہی ہے ذکر نہیں ہے لیکن مفہوم ہو رہی ہے اس لئے کہ جب وہ پہاڑ اڑیں گے اور ختم ہوں گے تو پھر پہاڑوں کے جو اصول ہے اور بنیادیں ہیں وہ پھر زمینی ہیں تو فَيَضَ وَرُهَا اس کے جو بنیادیں ہیں ان پہاڑوں کی بنیادیں تو پہاڑ کی طرف بھی زمین راجع ہو سکتی ہے اور یا وہ زمین مطلب تو ایک ہی ہے کہ یہ پورا ایک میدان بن جائے گا لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتَا نہیں دیکھیں گے آپ اس میں عِوَجًا کوئی اُتَار وَلَا أَمْتَن اور نہ کوئی چڑھاؤ کوئی اونچ اور کوئی نیچ عِوَجًا کہتے ہیں کجی کو اور امتہ کہتے ہیں بلندی کو تو اس میں نیچے کی طرف کوئی کجی بھی نہیں ہوگی اور اوپر کی طرف بھی کوئی ٹیلا نہیں ہوگا کوئی بلندی نہیں ہوگی تو عِوَجًا نیچ ہے اور امتہ اونچ ہے تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی پھر ہماری زبان میں پھر وہ اس کے برقس ہے اونچ نیچ نہیں ہوگا کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا کوئی بل سلوٹ نہیں ہوگا کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا اور وہ معمولی کجی بھی نہیں ہوگی عِوَجًا عِوَجًا لفظ ویسے مانوی ٹیڑ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں تو مادی ٹیڑ ہے لیکن وہ جو معمولی ٹیڑ ہے وہ بھی نہیں ہوگا اس لیے لفظ عِوَج ہے ورنہ مادی ٹیڑ کے لیے زیادہ تر عَوَج کا لفظ استعمال ہوتا ہے یَوْمَ اِذِنْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجْ لَهُو اس دن پیچھے چلیں گے یہ دائی کے پکارنے والے اسرافیل علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے لَا عِوَجْ لَهُو کہ نہیں ہوگی کجی ان کے لیے ان سے لَا عِوَجْ لَهُو کا معنی ہے یعنی لَا عِوَجْ لَهُمْ عَنْهُ ان لوگوں کے لیے اس دائی سے ادھر ادھر پھیرنا نہیں ہوگا لَا يَمِيْلُونَ يَمِيْنًا وَلَا شِمَالًا تفسیر سمرقندی میں ہے کہ وہ دائیں بائیں میں اعلان نہیں کریں گے لَا عِوَجْ لَهُو لَا عِوَجْ لَهُمْ عَنْهُ لوگ ان کے دائیں بائیں ٹیڑے نہیں ہوں گے سیدھا اس اسرافیل کے پیچھے چلیں گے اور یا جو آواز ہوگی اسرافیل کی اس آواز میں کوئی ٹیڑ نہیں ہوگی لَا عِوَجْ لَهُو لَا عِوَجْ لِدُعَائِهِ سیدھی وہ آواز چلے گی اور سب کو بلکل برابر محسوس ہوگی اور سب قبروں میں سے نکل کر سیدھے بیدان کی طرف جا رہے ہوں گے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ادائی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے دنیا میں اپنا امام بنایا تو جن کا جو امام ہوگا یعنی جو پیشوا ہوگا ان پیشوا کے ساتھ حشر ہوگا اور ان پیشواوں کے پیچھے ہی چلیں گے امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ قیامت میں وہ لوگ دائی کی بات مانیں گے آج تو دائی کی بات نہیں مانتے آج تو امام کی اور پیشوا کی اور اہل حق کی نہیں مانتے لیکن اس دن پھر ان کی تابدار بن جائیں گے اس کی بات مانیں گے وَغَشَاتِ الْأَسْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ اور دب جائیں گی آوازِ رحمان کے لیے یعنی رحمان کے خوف کی وجہ سے آوازیں جھک جائے گی خشوع سکون کو کہتے ہیں دب جائیں گی اور ساکن ہو جائیں گی فَلَا تَسْمَوْا إِلَّا حَمْسَى بس آپ نہیں سنیں گے مگر معمولی آواز سرسراہت پاؤں کے چلنے کی آواز آہٹ یا سرسراہت سانس کی آواز اس کو ہمسا کہتے ہیں امام مجاہد سے مروی ہے کہ ہمسا کا معنی ہے اَسَّوْتُ الْخَفِي معمولی آواز حل کی آواز اس وقت آوازیں ساری دبی ہوئی ہوگی اور کسی کا کوئی بھی ذرا سا اکھڑ نہ دکھا سکے گا